السلام علیکم آداب نمستے آج ہم ہننہ باد جسکام آفیس کو گئے تھے وہاں کے آفیسروں سے ملنے آج جو ہے جسکام بسو کلیان اور جسکام ہننہ باد والوں کی میٹنگ تھی اس میٹنگ کے بعد شام ساڑھے پانچ بجے ہم جسکام کے اے ای صاحب جو بسو کلیان اور ہنہ باد کے باؤس ہیں ان سے ملاقات کیے ملاقات کرنے کے بعد پچھلی جو ہماری نیوز تھی وہ نیوز کے اندر جو ہے جو کیسوں کا اور جرمانے کا جو معاملہ تھا اس کے تعلق سے ہم بات کیے جس میں ہماری ایک بل جو ہم اس نیوز کے ذریعے بتائے تھے جسکو دو سال کے اندر دوسری مرتبہ فائن ہوا تھا اس کے تعلق سے بھی بات بھی اور ہمارے بسو کلیان اے ڈوالی گنپتی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے انہی کے سامنے اے ای صاحب بہت ہی اچھی طریقے سے ریسپانس دے کر بات کیے اور اسی وقت میں آج سے ایک مہینہ پہلے بسو کلیان کے اندر تقریباً بیس سے باویس لوگوں کو جو ہے جرمانہ بٹھایا گیا تھا وہ جو جرمانہ تھا کوئی فس فلور بن رہا ہے یا کوئی فس اور سیکنڈ فلور بن چکا ہے اس کے اندر ایک ہی میٹر پر اس کو چلانے کا جرمانہ تھا یا ایک ہی میٹر رکھنے کا جرمانہ تھا جبکہ جسکام کے خانون میں ہر فلور کا ہر میٹر الگ ہونا چاہیے ایسا جو ہے یہی صاحب پتہ ہے اور جو ہے دوسرے بھی جسکام کے جو ہے جو نئے کوئی رولس آتے ہیں یا ان کا کوئی نیا اپ ڈیٹ آتا ہے تو جسکام کا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سیڈ ہے وہاں پر نئے معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں جسکام کے جو ہے جو بھی نئی گائیڈ لینس ہوتی ہے اس گائیڈ لینس کو آپ جو ہے جسکام کے سیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں ایسا یہی صاحب بتا ہے ہم ان کے سامنے یہ بات رکھے دیکھے آپ کے آنے والے ہر نئے نوٹیفکیشن کا پبلک میں اس کا جو ہے انفارمیشن کرنا تو انہوں نے والے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن کرتے ہیں جبکہ عوام کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی پھر بھی ہم آفیسر سے جو ہے اس بات کی رکویسٹ کیے ہیں کہ آپ کا جو بھی نیا نوٹیفکیشن آتا ہے وہ عوام کے نالج میں لائیے عوام کے بغیر نالج میں لائے بغیر جو عوام کو جرمانہ ہوتا ہے یا جو فائن ہوتا ہے تو عوام اس سے جو ہے لا پرواہ ہوتی ہے عوام کو اس کی اطلع نہیں ہوتی آپ اطلع کرائی عوام کو جو ہے مہینے پندرہ دن دو مہینے کا وقت دیجئے پھر آپ کے جو بھی نئے رولز ہیں وہ رولز کو فالو کرنے کے واسطے جو ہے عوام بھی بخوشی راضی ہو جائے گی نہ کہ جو ہے آپ اس کو ڈیریک فائن لگا کر جرمانہ لگا کر جو ہے ان سے پیسہ اصولی کا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے جیب میں آنے والا نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کے خاتے میں جانے والا ہے تو لہٰذا عوام کو جاگرود کرو اس کے بعد جاگرود عوام نہوی تو اس وقت جو ہے جو بھی جرمانہ ہے اس میں جو ہے عوام کی بھی حالات کو اور کاربار کو دیکھ کر جرمانہ بٹھائیے آپ کے خانون کے حساب سے اگر جرمانہ بٹھیں گے تو عوام تو جو ہے اتنا جرمانہ برداشت کرنے کے خابل نہیں ہے اس وقت جو کارباری حالات ہیں چار پانچ سال سے وہ بہت ہی بے انتہا کمزور ہیں تو آج عوام کے سامنے پھر ایک مرتبہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کام والوں کے پاس جو نیا نوٹیفیکشن ہے جو نیا رولز ہے وہ جو ہے عوام تک بات پہنچے جو بھی فرس فلور یا سیکنڈ فلور کی جو ہے تعمیر کر رہے ہیں یا تعمیر کر چکے ہیں وہ لوگ جس کام سے رجوع ہو کر اپنے جو ہے ہر فلور کے میٹر کو الگ لیجئے کیونکہ جو ہے انہوں ہر فلور کا میٹر الگ سے جو ہے ہونا ایسا ان کا رولز ہے تو آپ ان کا رولز فالو کیجئے آپ کو جو ہے جرمانہ جھیلنے کی جرمانہ جو ہے جرمانے کی جو ہے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی تو لہٰذا آج بسو کلیان کی اوام کو ہم ہنہ بات جس کام کے اے ای صاحب جو جس طریقے سے ہمارے کو رسپانس دے کر بات کیے بہت اچھا رسپانس دیا اور بہت اچھی بات کیے تو جو بھی اوامی تکلیف ہے اگر بسو کلیان جس کام میں حل نہیں ہو رہی تو آپ اس کو جو ہے ہنہ بات میں جو ان کا جو ہے ہیڈ آفیس ہے وہاں جا کر رجوع ہو کر اپنی تکلیف بتا سکتے ہیں ہم بھی جو ہے جو جو تکلیفیں تھیں ان کے سامنے رکھیں ان سے اچھی طریقے سے بات کیے اور وہ بھی بہت ہی اچھا رسپانس دیے اور آنے والے جو ہے جو بھی معاملات ہیں اس میں اگر کچھ اگر آپ کو اوامی تکلیف ہے تو جو ہے آپ ہنہ بات جا کر ہنہ بات کے اے ای صاحب سے روجو ہو کر اپنی تکلیف بتا کر اپنے مسئلے کا حل کر سکتے ہیں تو میں آج بسو کلیان اوام سے پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ جس کام کے اندر جو بھی بسو کلیان کے اندر مسئلے رکے ہوئے ہیں ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آپ ڈیرک ہنہ بات جا کر ہنہ بات کے اے ای صاحب سے مل کر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے میں اپنی بات ستم کرتا ہوں آزاپ سلام نمستے